بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اقرار نامہ سالسی کے بعد جو سالس مقرر کیا جاتا ہے وہ دونوں فریقین کو شہادت پیش کرنے کا موقع دیتا ہے اگر کوئی جائداتِ مددویہ کے معبابت کوئی دنازع ہو تو وہاں کا معاینہ بھی کر لیتا ہے اس کے بعد وہ تمام کاروائی کے بعد اپنا سالسی فیصلہ جس کو اوارڈ کہا جاتا ہے وہ ریٹن فارم میں تحریری فارم میں دیتا ہے اور آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس کے حوالے سے ایک اپلیکیشن بڑی اہم ہے کہ جس میں سالسی فیصلہ رول آف کورٹ بنانے کے لیے اور اس سالسی فیصلے کی بنا کے اوپر دیگری حاصل کرنے کے لیے کمپیٹنٹ کورٹ میں درہاست دی جاتی ہے یہ درہاست رول آف کورٹ بنانا اور اس کے بعد اسی آوارڈ کے اوپر سالسی فیصلے کے اوپر ڈگری کا جاری کیا جانا سیکشن چودہ سیکشن پندرہ سیکشن سولہ اور سیکشن سترہ آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس اس پہ ڈیل کرتا ہے کمپیٹنٹ کورٹ سالس کی طرف سے دیا جانے والا جو تحریری سالسی فیصلہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس سالسی فیصلے سے وحضہ طور پر کوئی بے ذابط کی ظاہر نہ ہو جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2003 سی ایم آر پیج 1903 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا ایک ٹرائل کورٹ کو اندر سیکشن سیونٹین اور اندر سیکشن تھرٹی آرپیٹیشن ایک ٹرمی سو چالیس ایک آوارڈ کو درست یا تبدیل کرنے کے بہت حد تک لیمٹڈ اختیارات ہیں اور اس اختیارات کو ایک ٹرائل کورٹ جو ہے بہت ہی مختاد طریقے سے استعمال کرتی ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن 2002 سی ایم آر پیج 1662 میں کی گئی تھی یاد رکھے گا کہ آرپیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس کی سیکشن سیونٹین کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالت ایک سالسی فیصلے کو ان گرونڈز کے اوپر منسوخ نہیں کر سکتی جن کا تذکرہ جن گرونڈز کا تذکرہ سیکشن اور ایک سالسی فیصلے کے صرف جو متنازعہ حصے ہیں اس کے اوپر عدالت محالف پارٹی یا اتراز کرنے والی پارٹی کو سنتی ہے اس کے بعد فیصلہ دے سکتی ہے لیکن اگر کسی سالسی فیصلے کے اوپر ان مکمل طور پر یا سالسی فیصلے کے کسی مخصوص حصے پر کوئی اتراز نہیں کیا گیا محالف پارٹی کی طرف سے تو پھر اس حصے کو غیر متنازعہ حصے کو اسی طرح سے لاغو کیا جائے گا اور رول آف کورٹ بنانا اور اس کی بنا کے اوپر ڈیکری کا جاری کرنا کوئی عمر مانے نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی ایل ڈی پیج وان تھرٹی ٹو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 سیکشن تھرٹی اور سیکشن تھرٹی تھری یہ بات ان کے تحت اگر کوئی اتراز نہیں بھی اٹھایا گیا تو جو سالسی فیصلے کا کوئی ایسا پوشن جو الیگل ہے جو غیر قانونی ہے غیر منطقی ہے ایک پروڈنٹ جوڈیشل مائنڈ اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتا ایک کام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اس کو سمجھتا ہے نہیں ہے ملک کا قانون اس کو نہیں مانتا تو آوارٹ جو ہے وہ غیر قانونی متصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 سی ایل ڈی پیج ای ٹو فور کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھئے گا کہ جب ایک سالس کو یا دو سالس کو دونوں فریقین بزریعہ اقرار نامہ سالسی مقرر کر دیتے ہیں تو سالس جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کرتا ہے فریقین کو شہادت پیش کرنا کے لئے بلائے جاتا ہے معاملات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے اب جو کاروائی ہے سالسی کی اس کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ ایک سالس کے لئے قانون کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سالسی کاروائی کو ضبط تحریر کرے اس کو قانون امپاور کرتا ہے کہ وہ زبانی طور پر بھی فریقین کو سنیں فریقین کے گواہان کو سنیں اگر کوئی دستاویزات ہیں فریقین کے پاس تو وہ ان کا ملاحظہ کرے اس کے بعد جو اس نے تحریری فیصلہ جو اس نے سالسی فیصلہ دینا ہے وہ تحریری شکل میں ہونا چاہئے وہ زبانی نہیں ہوگا اور بہتر ہے کہ سالسی فیصلہ جو ہے ایک سٹیم پیپر کے اوپر لکھا جائے اس کے بعد فریقین کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ فریقین کو سالس کی طرف سے کہ بطور سالس آپ نے مجھے مقرر کیا مقرر فلا فلا مقرر سالسی لازمی لازمی نہیں ہے کیونکہ فریقین نے معاہدہ سالسی کے اوپر جب اس کو سالس مقرر کیا گیا تھا اس کے اوپر تصفت کیے تھے جب فیصلہ جو ہے وہ سال فریقین سن لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی فریق بھی کمپیٹنٹ کوٹ کے اندر ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن فورٹین آر بیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس ایک اپلیکیشن برائے پیش کرنے فیصلہ سالسی دے سکتا ہے اس کو رول آف کوٹ بنانے کے لیے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی انیس سو نوڑینوے بایا لار پیج نائن سیم ایٹ اس کے بعد جو سالس ہے وہ بھی اپنا سالسی فیصلہ کمپیٹنٹ کوٹ میں پیش کر سکتا ہے رول آف کوٹ بنانے کے لئے ایسی صورت میں عدالت فریقین کو نوٹس چاری کر دی ہے اور اگر کسی فریق کو کوئی اتراز ہے تو اترازات پیش کرنے کے حوالے سے نوٹس کے بعد اترازات جمع کروا سکتے ہیں عدالت میں یہ بات انٹوپرٹ بھی کی گئی تھی اسی ایم آر پیش ہے اگر کوئی قانونی لکونہ نہ ہو تو عدالت فریقین کی طرف سے یا کسی فریق کی طرف سے اترازات کے فیصلے کے بعد جو سالسی فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ بنا کر اس کے مطابق ڈگری ایشو کر سکتی ہے کیونکہ نہ ہی آوار جو سالسی فیصلہ ہے اس کے اندر کوئی لیکل خامی پائی گئی ہے جو اترازات کیے گئے ہیں ان اترازات کو واضح کر دیا گیا ہے اور کوئی لیکل لکونہ نہیں پائے جا رہا جو سالسی فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے بنا پر ڈگری بھی جاری کی جا سکتی ہے یہ بات انترپیٹ بھی ہوئی پی ایل جی انیس سو نڈینوے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے فور ٹونٹی سکس بنیادی طور پر سالسی فیصلہ آوارڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کا مقصد فریقین کے مابین مقدمہ بازی اور لڑائی جگڑا اور تنازع کو ختم کرنا ہے اور ایک تنازع کی جو ٹیکنیکل خامیاں ہیں ان ٹیکنیکل خامیوں کو دور کرنا ہے اور آر بیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس کا مقصد یہ ہے کہ جو متنازع آمور ہیں فریقین کے مابین ایسے معاملات کو ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر ایک گریلو ٹربیونل کے سبرد کر دیا جائے تا کہ فریقین قانونی پچھیدگیوں سے مبرہ ہو جائیں اور عدالت کو احتیار سامات کے لیے اس وقت آیا جائے جب کوئی فیصلہ سالسی آ جائے اس کے بعد پھر فریقین کو اگر اتراز نہیں ہے تو اس کو رول اف کورٹ بنا دیا جائے اور اگر اترازہ ہے تو ان اترازات کو دور کیا جائے اور اترازات کے اوپر فیصلہ کیا جائے جہاں تک معاملہ ہے رول اف کورٹ بنانے کے ادالت کے اختیار سامات کا تو وہ یاد رکھے گا کہ مالیت مقدمہ کے مطابق ہی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ مطلقہ کورٹ میں دیں گے جتنی اختیار سامات کی حساب سے کوئی عدالت وہ مقدمات اختیار سامات رکھتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ال ڈی انیس سو چراسی لاہور ہائی کورٹ پیج فائی ون فائف کے اندر جو سالسی کی پروسیڈنگ سے ان کے اوپر مجموع عذابط دیوانی یا قانون شہادت آرڈر اپلائی نہیں ہوتا کسی شہادت اسی لیول پہ ہوگی جس طرح لیول کے اوپر قانون شہادت آرڈر واضح کر رہا ہے یا پروسیڈنگ جس طرح سے مجموع عذابط دیوانی دے رہی گیا اس طرح سے نہیں یہ تو گریلو ٹربیونل ہے پنچائت ہے ایک اپنی جگہ اپنا طریقہ کار کے مطابق سے ہوتا ہے اور اس بناہ کے اوپر سی پی سی کو یا کیا قانون شہادت آرڈر کو اپلائی نہیں کیا جاتا یہ اطراز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سال سی کارروائی گریلو ٹربیونل کی کارروائی ہی تصور کی جاتی ہے یہ بات انیلار انیس سو اٹھانوے اے سی پیج ون فائی نائن کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اب معاملہ فریقین کے درمیان حقوق کا ہے رائٹس کا ہے سی ولنویت کا دیوانی معاملات کا ہے فوجداری معاملات میں تو سال سی آئی نہیں نہ ہی کوئی ایسے معاملات ہیں اب نہ ہی قانون شہادت آرڈر اور نہ ہی مجموعہ اعضاب دیوانی کے جو سٹرکٹ رول اور ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرنا کوئی ضروری ہے بنیادی طور پر آربیٹریشن ایکٹ انیس سو چالی یہ کہتا ہے کہ ایک سالس جو ہے وہ فیکٹس جو تنازے ہیں اس کا جج ہے وہ روڈ لیول کے اوپر بنیادی لیول کے اوپر واقعات مقدمہ متنازے آمور کے واقعات کو سمجھ رہا ہے اور وہ بہترین جج ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ ہوا انیس سو ترینوے ایم میلڈی پیج وان ڈو نائن وان کے اندر اب جات رکھے گا کہ جب سالسی فیصلہ ہو گیا ہے اس سالسی فیصلے کی اس وقت تک کوئی قانونی حصیت نہیں ہے جب تک کہ اس سالسی فیصلے کو رول آف کوٹ بنا نہ دیا جائے اور رول آف کوٹ بنانے کے بعد نون تس چاری ہو جائیں اور اس کے بعد اس سالسی فیصلے کی بنا کے اوپر ڈگری سادر نہ کر دی جائے ادر بھائی سالسی فیصلہ لے کے گھر میں الماری میں سنبھال کے رکھ دیں اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے فوری طور پر اس کو رول آف کوٹ بنانا ہے رول آف کوٹ بنانے کے بعد نوٹس جاری ہوں گے فری کی کو وہ آکے بیان دیں گے رضا مندی کا اس کے بعد پھر اس کو ڈگری اس سالسی فیصلے کی بنا پر جاری کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی پی ایل ڈی دو ہزار دو کراچی ہائی کوٹ پیش ہے چار سو بیس اس میں یہ بات وزی بھی کی گئی تھی اس کے بعد یاد رکھے گا صرف زبانی مواحدہ سالسی کی بنا پر رول آف کوٹ بھی نہیں بنے گا نہ ہی کوئی اسی بنا پر کوئی ڈگری جاری کی جائے گی کوئی اس کی کوئی ہمیت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 1989 CLC پیج 1666 کے اندر اس بات موٹی پیٹ کہہ گیا تھا بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ایک دعوے کی سماعت چل رہی ہو اور عدالت اس معاملے کو افریقین کی رضا مندی سے ایک سالسی کے سپرد کر دے اور ایسا جو سالس ہے اس کو ریفری کا جاتا ہے جو کہ عدالت میں بجائے فیصلے کی اپنا بیان کلم بند کراتا ہے اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے جب کہ ایک سالس فریقین سے ثبوت لیتا ہے اور اپنا فیصلہ تحریدی طور پر دیتا ہے جب کہ عدالت اگر معاملہ کسی سالسی کے سفرد کرتی ہے تو ایسے سالسی کو ریفری کہا جاتا ہے اور وہ سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروائے گا کہ بتاؤ ریفری یہ بات بڑی اچھے انداز سے انٹرپیٹ ہوئی تھی انیس سو ستانوے سی ال سی پیج 155 کے اندر اب بات آ جائے گی سالسی فیصلے کے اوپر سٹام کیا لگے گا یاد رکھے گا کہ سالسی فیصلے کے اوپر تین فیصد کے حساب سے سٹام پر لگتا ہے اگر کم سٹام کے اوپر لکھا گیا ہے سالسی فیصلہ تو کمی سٹام فیصل جو ہے نا پنلٹی کے ساتھ بعد میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ تین فیصد کے حساب سے جو تنازہ ہے جو جائدات مالیت بغرض سمات جو بھی تھا اتنی تھی اس کی تین پرسنٹ کے حساب سے لیکن پارٹی نے کیا کیا اب سالسی فیصلہ ہزار روپے کے سٹام پر لکھ لیا یا پانچ سو روپے کے سٹام پر لکھ لیا تو جب عدالت میں یہ بات آئے گی تو عدالت کمی کوٹ فیز کا آرڈر بھی کرے گی اور ساتھ جرمانہ بھی کرے گی پینلٹی کے ساتھ ہوگی یہ بات انٹر فیٹ ہوتی ہے انیل آر انیس سو نڈے نوے یوسی پیش ہے وان ایٹی وان کے اندر اور اگر سالسی فیصلہ جائداد غیر منقولہ کے مطلقہ ہو تو وہ بقائدہ طور پر یاد رکھے گا کہ فیصلہ سالسی جو ہے غیر منقولہ جو ہے اس کی ریجسٹری جو ہے ریجسٹریشن جو ہے کوٹ کے اندر وہ لازمی ہے پہلے اس کو اپنے ریجسٹری کروانا ہے سٹیم پیپر کے اوپر ریجسٹری ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر منقولہ جائداد جو ہے اس سے مطلقہ ہے اور اگر وہ ریجسٹری نہیں ہے تو بغیر ریجسٹری ایسا غیر منقولہ جائداد سے مطلقہ جو فیصلہ ہے اس کو رول آف کورٹ ہی نہیں بنایا جائے گا اور جب رول آف کورٹ نہیں بنے گا دین اس کی بنافر ڈگری سادر کرنا جو ہے وہ پرابلمیٹک فیکٹر بن جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے انیس سو نڑینوے سی ایم آر پیج ٹو سیون زیرو ٹو کے اندر اور انیس سو نڑینوے سی ایل سی پیج وان سکس ایٹ فائف کے اندر اور یہ بات ریوائیو کی گئی ٹو تھاؤزن ٹو وائل آر پیج ٹری ایٹی سکس کے حوالے سے اور جب آپ ایک فیصلے کو سالسی فیصلے کی بنا پر ڈگری جاری کروانے کے لیے انڈر سیکشن فورٹین فیفٹین سکسٹین اور سیونٹین آرپیٹریشن ایک انیس سو چالیس ایک کمپیٹنٹ کوٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں تو ایسی اپلیکیشن کے اوپر جو کوٹ فی سے وہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل ون کلاس بی کوٹ فی سیکشن شیڈیول کوٹ فی سیکشن انیس اٹھارہ سو ستر کا اس کے مطابق دو روپے کا کوٹ فیس اپلیکیشن پر کلا ہے اب سالسی فیصلے کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ لیمیٹیشن کا جہاں تک معاملہ ہے اب سالسی فیصلے کو رول آف کورٹ بنانا اس کی بنا پر ڈگری ایشو کرنا اس کی جو میاد ہے قانون میں وہ نوے دن مقرر کی گئی ہے اور آرٹیکل وان سیونٹی ایٹ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ یہ کہتا ہے کہ جب کسی سالسی فیصلے کو رول آف کورٹ بنا کے اس فیصلے کے اوپر ڈگری لینی ہے تو نوے دن کے اندر اندر یعنی تین ماہ کے اندر اندر عدالت میں آپ آ جائیں گے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے انیس سو نڑینوے اسی ایم آر پیج ٹو سیون زیرو ٹو کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا البتہ سالسی فیصلہ کی بنا پر اس کو رول آف کورٹ بنا کے اس پہ ڈگری ایشو کروانے کا جو معاملہ ہے لیمیٹیشن تو آرٹیکل ایک سو اٹھتر اس کی نوے دن کہتا ہے لیکن اس کے اوپر کنڈونیشن آف ڈلے یعنی تو سی یہ میاد کنڈونیشن آف ڈلے یعنی ڈلے ہو جانے کی جو معافی ہے سفیشنٹ گراؤنٹ تو آرٹیکل ٹری لیمیٹیشن ایکٹوز پہ لگے گا ہی لگے گا لیکن کنڈونیشن آف ڈلے آرٹیکل فائیو لیمیٹیشن ایکٹ انیسو آٹس جو ہے اس کے اوپر باقیدہ اپلائی ہوگا لیمیٹیشن ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا کہ کیوں ڈلے ہوا ہے لیکن اپلائے ہوتا ہے آرٹیکل فائیو کنڈونیشن یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی انیل آر انیس سو ترینوے سی ایل جے پیج سکسٹی کے اندر اب رول آف کوٹ بنا کے ڈگری ایشو کروانے کا جو لیمیٹیشن کا معاملہ ہے نا ایک سو اٹھتر آرٹیکل کا یہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اگر فری کین کے علاوہ سالس رول آف کوٹ بنانے کے لیے اور سالسی فیصلے کی پناہ پر ڈگری ایشو کرنے کے لیے درہاز دے دین آرٹیکل وان سیمنٹی ایٹ کی نوے دن کی لیمیٹیشن اپلائی نہیں ہوگی اور بعض حالات میں آرٹیکل ایک سو ایسی لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اپلائی ہو جائے گا یہ بات انٹریفیٹ ہوتی ہے انیس سو ترینوے ایمیل ڈی پیج وان ٹو فائیو ایٹ کے اندر اور یہی بات بات میں ریوائی ہوئی انیس سو نڈینوے سی ایل سی پیج ہے وان سکس ایٹ فائیو کے اندر اس کے بات جب بھی رول آف کورٹ بنانے کے لیے عدالت میں ساتھ سی فصلہ جمع کروائے جاتا ہے تو اترازات داہل کرنا جو ہے نوٹس ایشو ہو جاتا ہے پارٹیز کو اگر اتراز ہے کسی پارٹی کو تو تیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ اتراز جمع کروائیں گے اور وہ تیس دن کی جو لیمیٹیشن ہے وہ آرٹیکل وان ففٹی ایٹ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر اتراز جبا کروانا ہے اور یہ تیس دن کا شمار اس دن سے ہو اب ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ سالسی فیصلے کی میاد کیا ہے سالسی فیصلہ ایکزیکیوٹ کرنا یا ایشو کرنا سالسی فیصلہ ایشو کرنے کی میاد جو ہے اس کے آرٹیکل تھری آرپیٹریشن ایکٹ انیس سو چالیس کہتا ہے کہ جس دن آرپیٹریشن کی کاروائی یعنی سالسی کی کاروائی کا آغاز ہوگا تو سالس چار ماہ اس تاریخ سے جس دن سالسی کی کاروائی شروع ہوئی ہے اس کے چار ماہ کے اندر اندر سالسی فیصلہ ایشو کر دے گا آوارٹ جاری کر دے گا اگر نہیں کر رہا تو پھر اپلیکیشن سے سسلہ شروع ہو جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ جان پوچھ کر ایک سالس محاملے کو تاکتل کا شکار کر رہا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی انیل آر انیس سو نوے یوسی پیج تھری نائنٹی سکس کے اندر لیکن ایک بات تھا جاتی ہے اس کی بھی ایکسپشن ہے اب اس بات کی چار ماہ کی جو لیمیٹیشن ہے سالسی کاروائی کا آغاز کر کے چار ماہ کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے لیکن یاد رکھے گا اس کی ایکسپشن سیکشن لہور ہائی کوٹ پیج ایٹ ڈبل ون کے اندر آرپیٹیشن ایکٹ 1940 کے حوالے سے جو رول آف کورٹ بنانا سالسی فیصلے کا اور سالسی فیصلے کو رول آف کورٹ بنانے کے بعد اس پہ اترازات داہل کرنا اور اس اترازات کو نبتانے کے بعد اس سالسی فیصلے کی بنا پر جو کمپیٹنٹ کوٹ سے ڈگری حاصل کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس تمام پروسس کے بغیر سالسی فیصلہ قاغذ کا ایک ٹکرا ہے اور آرٹک سیکشن چودہ پندرہ سولہ اور سترہ آرگیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس سالسی پروسیڈنگز کی روح ہے سپیرٹ ہے جس کے بغیر بہت اہم ہے اور اس کے بغیر نامکمل ہے آرگیٹیشن ایکٹ انیس سو چالیس بہت شکریہ تھینک یو اللہ آفز آفز